دوستو ورس 2019 شروع ہو چکا ہے اس ورس دیش کے سب سے پرتیسٹک لوگ سبا کے چناو ہونے جا رہے ہیں اس چناو میں پردھان منطری نریندر موڈی کا مقابلہ کانگرش کے حدیق راہل گاندی سے ہونے والا ہے حالی میں سمپن ہوئے تین ویدھان سبا چناووں کا لوگ سبا کے چناو پر اثر کیسا پڑے گا اور بھاجپا نریندر موڈی راہل گاندی گٹھ بندن ان سب کی پرفارمنس کیسے رہے گی اس بار میں بات کرنے کے لئے ہم آج ایسٹرولوجر کنچن پردیپ کریجہ کے پاس آئے ہیں جانتے ہیں ان کا ان سارے ویشو پر کیا کہنا ہے جو آج کا ٹاپک ہے جو امی جی نے میرے سے کوشن پوٹ کیا ہے کہ اس ورش 2019 میں دیش کی رازدیتی پر کیا پرباب پڑے گا کیونکہ اس ورش مین ایمپورٹن لوگ سبا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو بیسیک کوشن انہوں نے میرے سے پوچھا ہے وہ ہے کہ جو سبھی مین جو رائلیتی دل ہیں ان کے پردھان ان سب کے وقابلے میں نرندر موڈی کا استیتو کیسا ہے اور کانگریس کے جو اس وقت راہل جی ان کا اور موڈی جی کا آپس میں جو کمپیر ہے اکارڈنگ تو جوتش وہ کیسا رہے گا تو دیکھو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنے بھی بڑے نتاؤں کی کونڈلیوں کے اوپر رسرچ کی ہے اس میں سے سب سے بیٹر کونڈلی موڈی جی کی ہے کیونکہ کانگریس نے اپنا ایک سبروپ تو سامنے دے دیا لیکن راہل جی کی کونڈلی جو ہے وہ ورش لگن کی کونڈلی ہے ان کے سٹارز ابھی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ ہم لوگ یہ ہے مانے کہ وہ ایک سٹرونگ سٹپ لے جائیں گے حالانکہ ان کے مقابلے موڈی جی کی کونڈلی بہت سٹرونگ ہے ٹھیک ہے پچھلے کچھ سمیہ سے ان کی کونڈلی میں کچھ جو پلینٹس تھے وہ اس طرح سے تھے کہ ان کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہے تھے جس کا ایفیکٹ جو پیچھے تین راجیوں کے ایلیکشنز ہوئے ان پر بھی آیا ہے اس کے مقابلے کانگریس کا جو استیتر ہے وہ پچھلے ریزرٹس کے مقابلے سبھی جو شیتریوں پارٹیاں ہیں ان کے سامنے بہت کمزور ہے ہم لوگ ابھی لیٹاسٹ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جو بسپا اور سپا کا گٹ بندن ہوا ہے انہوں نے کانگریس کو بیچ میں نہیں لیا تو یہ ایک نیگڈیم ایمپیکٹ ہے کانگریس کے لیے ہم مانتے ہیں کہ چھتیزگرڈ ایمپی یا راجیستان کے ایلیکشن میں جو بھاجپا ہے اس کی ہار ہوئی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھے ووٹس گیم کیے ہیں لیکن وہ جو سرکارے بند تو گئی لیکن جو ابھی بائیس فروری کے بعد راغو اپنا پرخواب چھوڑ رہا ہے اور سات مارس کے بعد پوراں روپ سے چینج ہو رہا ہے تو الیکشن اس کے بعد ہی ہونے جا رہے ہیں الیکشن ایپرل کے آس پاس ہوں گے یا اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آگے نکل جائیں تو وہاں یہ جو سرکارے تین بنی ہیں تینوں کا استقتف خطرے میں ہیں کیونکہ یہاں پہ ابھی سے ہی آپ نوٹس کرو روٹین میں آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نا کہیں کچھ نا کچھ فیر بدل کچھ نا کچھ تانا کشی چل رہی ہے تو یہ چیزیں ان کے لیے بہت جاکے آگے نیگٹیو ہیں یہ جو سٹارز ہیں یہ ان کے لیے نیگٹیوٹی لے کے آرہے ہیں جو پلینٹس کے نئی چینجز ہیں وہ بہت ہی بہت ہی چینجز لے کے آرہی ہیں ایکٹلی شنی جو ہے وہ رہو کے ساتھ ہے اس وقت جو شنی ہے وہ جو نیمن درجہ ہے یا مدیہ ورگی درجہ ہے ہماری دیش کا اس کے لیے رہو ایک اچھی ستی میں ہے آنے والے ٹائم میں اور شنی ہمیشہ نیمن کی ہی فیور کرتے ہیں تو اس ستی میں شنی اور رہو جب دونوں ایک ساتھ پوزٹیوٹی لیں گے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب نیمن درجہ اور مدیہ ورگی درجہ کسی چیز سے بینفٹ لے گا تو جس سرکار نے اس کو بینفٹ دیا ہے اس کو بینفٹ ملے گا ٹھیک ہے تو پلڑا مہدی جی کا بھاری دے گا اکارڈنگ تو سٹارز ان کی کنڈی بہت اچھی ہے تھوڑا اسے الیبوریٹ کر سکتے ہیں کیا کیا مہولی گا ان کی کنڈی کے اکارڈنگ یہ ہے کہ ان کا ورسٹک لگن ہے ان کے لگن میں برسپتی ہے تو کومن انڈرسٹوٹ سی چیز ہے کہ جب بھی برسپتی کسی کنڈیشن میں پوزٹیو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی سٹرونگ سٹیتو دیتا ہے اور اگر ہم لوگ دو ہزار انیس دیکھیں تو یہاں ہم اگر نیمرالجی کے اوپر بھی جائیں تو دو پلس ایک پلس نو تو ٹوٹل بنتا ہے تین تو تین کا جو مالک ہے وہ ہے برسپتی تو یہاں آکے پھر برسپتی اس ورش کا مالک ہو گیا تو برسپتی آرڑی موڈی جی کی کنڈی کے لگن میں بیٹھا ہوئے جو کہ ان کے ساتھویں گھر یعنی کی پبلک ریلیشن کو بہت پوزٹیو کرتا ہے ہم لوگ ایک چیز کی صدی کو مان کے چلیں کہ برسپتی نے انٹری لی برسپتی کی انٹری لیتے ایک بار ہر کسی نے اس چیز کو اگنسٹ کیا کہ نہیں ہمیں موڈی جی نے یہ نہیں دیا موڈی جی کی یہ لا تھے لیکن جیسے جیسے ٹائم بیٹھے گا اس کی پوزٹیوٹی سامنے آئے گی تو وہ چیز ہمیشہ ان کو ہی بینفٹ دے گی بھارت کا فیوچر آپ آگے کیسے دیکھتے ہیں میرے اقارڈنگ بھارت کا فیوچر بہت بہتر ہے بکاوز ورش لگن کی گونڈی ہے تو بلکل سامنے آٹھویں گھر ہے آٹھویں گھر میں برسپتی بیٹھا ہے اور برسپتی کی جب درشتی پڑتی ہے کسی بھی جگہ پر تو وہ اس گھر کو سمپن کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو انڈیا کا لگن ہے ورش لگن وہاں پہ برسپتی کی سیدھی درشتی ہے تو اس چیز کو سمپنتہ پردان کرے گا اور دوسرے گھر میں جب راہو آ رہا ہے سات مارچ سے وہ ہمیشہ دھنستان میں اچھ کا راہو بینفٹ ہی دیتے ہیں میتھوں میں آکے راہو جو ہے وہ اچھ کا ہو رہا ہے تو نیچرل یہ وہ ایک دم ہمیں فائننس کو گین کرے گا فائننس کو گین کرے گا تو اس چیز کو پازٹیوٹی لے کے آئے گا یہ بھی پارلیمنٹ کے آخری دن جو انہوں نے بل پاس کرایا ہے سورن لوگوں کو الیکشن دینے کا اس کا کیا پرباب آپ دیکھتے ہیں بہت پوسٹیو ایفیکٹ آئے گا اس کا کیونکہ وہ مدیم ورگ ہے نیمن ورگ اور مدیم ورگ کو بینفٹ دیے تو نیچرل یہ شنی اور راہو دونوں اس وقت ان کا ایک سپورٹ کریں گے تو وہ دونوں جو لیول ہیں وہ شنی اور راہو بھی انڈر آتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو بولا نا کہ شنی اور راہو اس وقت فیور کر رہے ہیں تو الٹرنیٹ تو ہی ہے اٹلیٹس نکلے گا نا کہ موڈی جی گین کریں گے فائنانس کے حساب سے دیش میں اور جو لائنڈ آرڈر ہے آپس میں سبھی جاتیوں کا لوگوں کا مل باب ہے اس کے بارے میں بہت پرچار ہو رہا ہے کہ انٹولرنس ہے اور جی سرکار اس کو سین نہیں کرتی آپس میں نفرت فلاری ہے یا باٹ رہی ہے اس کے بارے میں سر دیکھیں ایک سیمپل سی چیز ہے کہ جب ایک چیز پوزٹیو آتی ہے تو جن لوگوں کو لوز ہو رہا ہے وہ اچھ لیں گے انڈسٹوڈ ہے تو جب فائنانس آگے جا کے گین ہوگا تو جو لوگ سمجھداری یوز کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ بینفیٹ کہاں سے ملا ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو لا بنے ہیں وہ ٹولرٹ نہیں ہو پا رہے عام لوگوں سے کن سے نہیں ہو رہے بلیک مانی ورنوں سے جو لیگل کام نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے تو شنی نیائے پیئے ہیں تو شنی یہاں پہ جو نیائے ہی کرے گا کہ ان کے وہ نوگ اگنسٹ ہے لیکن سچا ہی سامنے آئے گی جب کوئی بھی اس چیز کو ڈیپلی سمجھے گا ڈیپلی دیکھے گا تو وہ اس چیز کو ہمیشہ اس چیز کو اٹھائے گا کہ کہاں سے ہمیں بینفیٹ مل رہے ہیں اب دیکھیں ایک سیمپل ہے کہ جو تین سٹیٹس میں مل بی جے بھی ہاری تو وہاں کنڈیشن کیا کہ ہم لوگ کانگریس والے کہتے ہیں ہم لوگ نہ اپنا جو کسانوں کا قرض ہے وہ ماف کر دیں گے آپ ایک بندے کو آلسی کر رہے ہو بے ایمان بنا رہے ہو بے ایمان بنا رہے ہو کہ آپ نے پہلے پیسہ لے لیا اس کو use کر لیا اب اس کو ماف کروا رہے ہو کیوں اور وہ ماف بھی نہیں ہو پا رہا وہی طرح سے وہ ہوئی نہیں سکتا وہ ہوئی نہیں سکتا وہ ساری جو اپنے فائننشل لیول ہے اس کو ڈسٹرب کر دے گا اس طرح آج کانگریس جو کسان ہے وہ کہتے ہیں ہمارا قرضہ ماف کرو کل کو کوئی اور دل کھڑا ہو جائے گا کہ ہمارا قرضہ ماف کرو تو اس طرح تو یہ بیٹر نہیں رہے گا تو اٹلیسٹ یہ ڈیپ نہیں اگر دیکھا جائے تو وہ سرکاروں کے لئے نیگٹیویٹی ہے جنہوں نے یہ پرامس تو کر دیا کہ ہمارا قرضہ ماف کریں گے لیکن وہ نہیں کروائیں گے یوپی دیش کی سب سے بڑی رجہ ہے بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت سارے دیشوں سے بھی بڑی ہے یوپی اور دیش کا جو پردان منتری آتا ہے وہ بھی یوپی سے ہمیشہ آتا ہے علموش یوپی سے ہی آتا ہے تو یوپی میں جو گٹمندن ہویا ہے اکلیس اور امائیوطی کا اس کا کیا پرواب پڑے گا سر دیکھئے ویسے آپ نے اگر اس کو پیچھے تک دیکھیں راجنیتک لیول پر تو وہاں کنڈیشن کیا ہے کہ یہ دونوں دل ہمیشہ ایک دوسرے کو کٹاکش ہی کرتے آئے ہیں اس وقت صرف انہوں نے ایک جو گٹمندن کیا ہے صرف اس سوچ سے کہ ہم لوگ بی جے پی کو گرا سکیں لیکن بی جے پی کا سوائے اصطفتہ بہت جبردست آگے بڑھ کر آئے گا اور یہ گٹمندن جہاں تک ہماری سوچ ہے یہ لمبا نہیں چل پائے گا اگر چلے گا بھی تو اس میں آپ سے کھچا تانی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ جتنا بھی بسپا اور سپا ہے اور یوپی کا جتنا بھی جو ورگ ہے وہ نیمن ورگ سے کاؤنٹ ہوتا ہے گریبی ہے وہاں گریبی ہے تو گریبی کے لیول میں آکے وہ لوگ جامعہ پر کرپشن چلے گی جب دو ایسے گروپ ہوں گے تو وہاں جاگر گریبی ہے ان کو اگر کچھ لالس دیں گے تو وہ کرپشن سے ہوگی تو کرپشن کو شنی اور راہو برداشت نہیں کریں گے شنی کی جو درشتی ہے وہ اس وقت کرپشن کے اگنسٹ ہے کیونکہ فائنانس کا جو سٹیٹس ہے وہ راہو اٹھائے گا اور سیدھی درشتی اس وقت شنی نوے گھر میں جل رہا ہے انڈیا کی کونڈلی کی اکارڈنگ آٹھوے میں ہے اور آٹھوے گھر سے سیدھی دوسرے گھر پہ درشتی کر رہی ہے تو اس سٹیٹی میں آگے یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے نیگٹیوٹی ہی سامنے لے کے آئیں گے دوستو یہ تھے ایسٹرالوجر کنچن پردیپ کھوگریچا انہوں نے دیش کی راجنیتی مددوں پر بڑی بیباقی سے اپنی رائے پیش کی ہے ہماری کوشش دے گی کہ اس پرکریا کو لگاتر جاری رکھے اور سمیہ سمیہ پر ان سے دیش اور سماس سے جڑے مددوں پر چرچہ کرتے رہے گے دنے بات